بصیرت اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے جو فیصلہ ہو اس پر آزی رہے اور آدمی کی بدبختی اور بدنصیبی میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے خیر اور بھلائی کا طالب نہ ہو اور اس کی بدنصیبی اور بدبختی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناخش ہو اللہ کے فیصلے اس کی تقدیل سے بعض اوقات بندے پر ایسے حالات آتے ہیں جو اس کی طبیعت اور چاہت کے خلاف ہوتے ہیں ایسے موقع پر بندے کی سعادت اور نیک مختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علیم کل اور حکیم مطلق اور اوفم بالعباد یقین کرتے ہوئے اس کے فیصلے پر راضے رہے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو اور حقیقت اور انجام کے لحاظ سے اس میں تمہارے لئے بہتری ہو اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور چاہو اور حقیقت اور انجام کے لحاظ سے اس میں تمہارے لئے برائی اور خرابی ہو علم حقیقی صرف اللہ کو ہے اور تم بے خبر ہو دوسری بات اس حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ بندہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے برابر یہ دعا کرتا رہے کہ اس کے نزدیک بندے کے لئے جو خیر ہو اسی کا اس کے لئے فیصلہ کیا جائے حضور نے فرمایا بندہ کا اپنے اللہ تعالیٰ سے خیر نہ مانگنا بندے کی بڑی بدنصیبی اور بدوختی ہے اسی طرح یہ بھی بدوختی اور بدنصیبی ہے کہ بندہ اللہ کی قضاء و قدرت اور اس کے فیصلوں سے ناخش اور ناراض ہو ظاہر ہے کہ رضا بالقضاء کا یہ مقام بندے کو جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ کی ان صفات و کمال و جمال پر پورا پورا ایمان و یقین حاصل ہو جو قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے اور پھر اس معرفت و اس ایمان و یقین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں رچ بس گئی ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت و محبت نصیب رسول اللہ تعالیٰ نکھل رسول اللہ تعالیٰ محبت نوید نیجسے سنوید رسول اللہ تعالیٰ خوصیم موسیقی